دوستو اگر آپی روحید شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئے دن ہاردک پانڈیا ویوادوں میں گھرے ہوئے ہیں پہلے روحید کے ساتھ تو پھر اب ہیڈ کوچ ملنگا کو بیچ میدان میں دھککہ دینے کے بعد ڈریسنگ روم میں کی ہاتھ اپائی جسے دیکھنی تام بانی سے لے کر پورا کرکٹ جگت ہوا حیران تو آگر کیوں اچانک اتنی گھنونی حرکتوں پر اتر گئے ممبئی کے کپتان ہاردک آگر کیوں اپنے پسندیدہ ملنگا کی بیزتی کرتے ہوئے انہوں نے کیا گروہ ششے کی پرمپرہ کو تار تار ڈریسنگ روم میں ملنگا کے ساتھ ہاردک پانڈیا کی فائٹ دیکھ کر کیسا تھا نیدان بانی اور روحید شرمہ کا ریاکشن یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید شرمہ میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل اتحاس کا سب سے زیادہ رونگ ٹکھڑے کر دینے والا مقابلہ راجیف گاندھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم حیدراباد میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز اور حیدراباد کی ٹیم آمنے سامنے تھی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے حیدراباد کے کھلاڑیوں نے ممبئی کے گنبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بیس آفر میں آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا سکور یعنی دو سو ستتر رن بنا ڈالا ممبئی انڈینز کو یہ لقش حاصل کرنا حیدراباد کے گنبازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں تھا لیکن روحید اور عشان نے ٹیم کو بہترین شروعات دلائی مگر ارد شدکیہ ساجداری بنانے کے بعد یہ دونوں گھلاری پاویلین نوڑ گئے روحید نے چھبیس رن بنائے تو عشان نے چونتیس وہی نمن نے بھی ٹیم کے لیے کیول تیس رن جوڑ پائے ٹیم کے لیے تلق ورما اب بھگوان کے روپ میں ثابت ہوئے شامل انہوں نے ہیدراباد کے گنبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے چونتیس گنب پر چونسٹ رن ٹھوک کر میچ کا پورا اتحاس پہ لڑ دیا انت میں ہاردک پانڈیا میدان پر ٹکے ہوئے تھے لیکن وہ ہیدراباد کے گنبازوں کا سامنا بلکل بھی نہیں کر پا رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بیس گن پر کیول چوبیس رن بنا کر اپنا وکٹ گوا کر پویلین لوڑ گئے بلکہ ممبئ انڈینز کو اس میچ میں بھی ہروا دیا اپنا وکٹ گوانے کے بعد جب ڈریسنگ روم کی طرف ہاردک پانڈیا بڑھ رہے تھے اسی درمیان پولارڈ اور ملنگا کورسی لگا کر باہر بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد ہاردک پانڈیا آتے ہی ملنگا سے بھیڑ گئے پہلے انہوں نے ملنگا سے کورسی مانگا یہ نظارہ دیکھ کر بگل میں بیٹھے پولارڈ بھی حیران رہ گئے اس کے بعد ملنگا نے ایک بنا کچھ کہے سیٹ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے جب ملنگا جا رہے تھے اسی درمیان ہاردک پانڈیا نے انہیں دھکا بھی دے دیا اس کے بعد ہاردک پانڈیا اسی سیٹ پر بیٹھ گئے اس کے بعد وہ پولارڈ سے بھی علجنا کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن پولارڈ نے بھی کچھ کہا نہیں اور وہ بھی وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا ڈریسنگ روم میں بھی جا کر ان دونوں سے لڑنے کی پوری کوشش کرنے لگے پولارڈ اور ملنگا نظر انداز کر رہے تھے لیکن ہاردک پانڈیا بیزبازی کیے جا رہے تھے اس کے بعد ان تینوں کے بیچ ڈریسنگ روم میں جم کر بوال ہو گیا ایک دوسرے کو خوب پھٹکار لگانے لگے ملنگا کا گصہ دو ساتھوے آسمان پر چڑھ چکا تھا اور ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ہاردک پانڈیا کے جم کر کو ڈائی کر دیں گے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور ان کے بات کو نظر انداز کیا ان تینوں کی فائٹ دیکھ کر ٹیم کی مالکن نیتا مبانی اور روحید چرمہ بھی پوری طرح سے حیران رہ گئے نیتا مبانی تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ملنگا اور پولارڈ سے کیوں بھٹ گئے ہاردک پانڈیا یہ نظرہ دیکھ کر ہر کوئی دنگ تھا لیکن پولارڈ اور ملنگا نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور ہاردک سے بات چیت کرنا بند کیا تب جا کر یہ معاملہ شاند ہوا ورنہ ان دونوں کا گصہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ ہاردک پانڈیا کی جمگر کو ٹائی ہونے والی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید چرمہ میں کون ہے بہتر کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات